اپنا یوٹیوب چینل کا ریویو ٹیسٹ ہے ایڈوکیٹرز اور ہیڈو میسٹرز کی جابز کے والے سے جو ہم نے ٹیسٹ کی تیاری کل سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پانچ لیکچرز ہو چکے ہیں ان پانچ لیکچرز کا ریویو ٹیسٹ ہے اس ریویو ٹیسٹ کے لیے آپ پہلے انسکشن کو فالو کر لیں انسکشن کو سن لیں گور سے انسکشن کے مطابق آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں پہلے دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا نمبر ہے 03003904825 آپ کے سکرین پر چال رہا ہے اس پر آپ ویٹس اپ کر دیں فیلحال ہمارے پاس سٹوڈنٹ تو بالکل مکمل ہیں کسی ایک سٹوڈنٹ کے بھی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم نہیں چلتے جو کام نہیں کرتے ان کو ہمیں پھر ریموو کرنا پڑتا ہے اگر ان میں سے کوئی بچہ سکیپ ہوتا ہے کوئی ریموو ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ہم چانس دیتے ہیں آپ کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں ہم ایک سسٹوڈنٹک میں پورے منظم انداز میں ایڈوکیٹرز اور ہیڈم آسٹر کی جاب کی تیاری کا ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے پانچ لیکچرز ہوتے ہیں پانچ لیکچرز کے بعد ہمیں ریموو ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہر قسم کی پی ٹی ایف نوٹس وغیرہ بھی ہم اپنے وٹس اپ گروپس جو ہے وہیں پہ ہم سنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی میل اور فی میل کے لیدہ لیدہ گروپس ہوتے ہیں میل اور فی میل کا بلکل ہم اکٹھا گروپ نہیں بناتے تو یہ میرا نمبر آپ کے سکرین پہ چل رہا ہے آپ اس نمبر پہ وٹس اپ کر سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ کوئی گنجائش ہوئی تو آپ کو بھی ہم ضرور شامل کریں گے تو جی ہاں سٹوڈنٹس آج کا آپ کا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آپ کے پاس جی اوپر میں نے ٹائم الاؤڈ پہلے ٹین منٹس لکھا تھا اب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس تھرٹی منٹس ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کے سارے گروپس میں بھی اپنا وائس میسج بھی سنڈ کیا ہوا ہے کہ بیٹا آپ کا یہ لیکچر آٹھ بج کے چالیس منٹ پہ اپلوڈ ہو گیا ہے اگزیکٹ آٹھ بج کے چالیس منٹ پہ اپلوڈ ہوگا نو بج کے دس منٹ پہ آپ نے جو اپنے ٹیسٹ کی جو اب اس کو سالف کریں گے نا سالف اپنے کس طرح کرنا ہے جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے ساتھ ساتھ کوئیسٹن نوٹ کرتے جانے ہیں نوٹ کر کے صرف اس کا آنسر لکھنا ہے کوئی لنبی چوڑی لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دو 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 مارک جیسے بھی آپ نے نہ صرف اس کا آنسر لکھنا ہے اپنے کپی پہ لکھیں ہیں یا موبائل پہ لکھیں ہیں کپی پہ لکھنا ہے تو لکھیں اس کی تصویر بنا گے اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں جو آپ کا گروپ ہے گروپ سارے اوپن ہو جائیں گے اگر آپ کپی پہ نہیں لکھ رہے تو موبائل پہ ساتھ ساتھ لکھ کے ٹائپ کر رہے ہیں تو question number one, question number two, question number three اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہوگا جی read the question carefully and just write the correct answer on your notebook یہ پہلی آپ کی instruction ہوگی دوسرے جی make clear picture of the answer page آنسر پہ ہی کہ آپ نے تصویر بنا نہیں ہے number three instruction آجی send the picture on your relevant group within 10 minutes تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ 30 minutes ہے ٹھیک ہوگا جی 9 باج کے 10 minutes تک اپنے picture جو ہے اپنے گروپ میں 30 minutes میں اندر تصویر کر دیں گے after due time your test will not be entertained آپ کا 9 باج کے 10 minutes پہ group جو ہے وہ close ہو جائے گا 9 باج کے 10 minutes کے بعد ہم کسی کا بھی test نہیں لیں گے after اس کے بعد جی send your answer page picture only once صرف ایک دفعہ آپ نے send کرنا ہے بار بار نہیں send کرنا ایک دفعہ جب آپ send کر کے تو اس کو delete کریں گے دوبارہ send کریں گے تو آپ کو zero marks ملیں گے ٹھیک ہوگا جی i think آپ کو instruction clear ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے آپ کا جو ہے آپ کا test unfold کرنے لگا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ یہیں سے بھی اس کی جو screen shot لے سکتے ہیں اگر آپ نے screen shot نہیں لینا تو پورے 8 باج کے 45 minutes پہ 8.45 پہ اس جو یہ جو مارا test ہے اس کی pdf بھی آپ کے جو group سے اس میں پہنچ چکی ہوگی 8 باج کے 45 minutes پہ اس کی pdf اس test کی جو return ہے یہ آپ کے group پہ بھی پہنچ چکے آپ وہاں سے کر اس کو download کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہیں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو exact یہ page مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں سے screen shot لینا تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کا test یہ unfold کرتے ہیں یہ جناب آپ کا test ہے ٹھیک ہے اس کو آپ unfold کر لیں ہو گئے آپ کا اس کو آپ نے screen shot لینا ہے تو لے لیں اگر آپ نے screen shot نہیں لینا تو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں اور آپ کے سب کے groups میں بھی یہ test پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے جی پہلے آپ کا جی ہر question کا ایک number ہے 20 number ہے سارے 20 question ہے آپ کے تو 20 کے 20 آپ نے solve کرنے ہے solve کرنے کے بعد اس کے answer لکھنے ہیں اور آپ نے paper میں مجھے group میں بھی دینے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے آپ کی proposition ہے چار number کی proposition میں نے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ساری proposition میں نے آپ کو پہلے پانچ لکھتے میں قرائی ہوئی ہے اس کے بعد جی یہ education کے چار question ہے اس کے بعد جی یہ computer کے related ہے اس کے بعد یہ science کے related atmosphere کے question ہے اس کے بعد پھر mathematics کے ہیں اس کے بعد پھر یہ اسلامیات کے ہیں اور اس کے بعد بھی urdu کے ہیں ٹھیک ہے سارے کے سارے topics ہم نے cover کیے ہوئے already ٹھیک ہے آپ نے اس کو جیسے بھی کرنا آپ اس کو کریں best of luck اللہ تعالیٰ صاحب کو کامیاب کرے thank you so much اللہ حافظ